تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام جانئے کچھ اہم سوالوں کے جوابات اور اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیں یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے جو پولیس رات کو آسانی سے پار کر لیں گے جنت اور جہنم کہاں ہیں صدرات المنتحہ کیا ہے پورے این کون ہیں بلدان المخلدون کون ہیں آراف کیا ہے قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہیں پولیس رات کیا ہے تو سب سے پہلے ہم جنت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جنت کہاں ہے جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ساتوں آسمانوں سے جدا ہے کیونکہ ساتوں آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے گی جنت کے چھت عرش رحمان ہے جہنم کہاں ہیں جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے جہنم جنت کے بازوں میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے اس کے علاوہ چھ زمینیں اور ہیں جو ہمارے زمین کے نیچے ہمارے زمین سے علیدہ اور جدا ہیں صدرت المنتحہ کیا ہے صدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں المنتحہ یعنی آخری حد یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے ہیں صدرت المنتحہ ایک عظم و شان درخت ہے اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور انچائیاں ساتھ میں آسمان سے بھی بلند ہیں اس کے پتے ہاتھی کی کان چتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں اس پر سنہری تطلیاں مڑلاتی ہیں یہ درخت جنت سے باہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کے اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلے مرتبہ اپنی اصل صورت میں مقہ مکرمہ میں مقامِ اجیاد پر دیکھا تھا ہورِ این کیا ہے ہورِ این جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی یہ نہ انسان ہیں نہ جن ہیں اور نہ ہی پرشتہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے ہورِ اربی زبان کا لفظ ہے اور ہورراک کی جمع ہے اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں اور این اربی میں این آنک کی جمع ہے اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی بلدان المخلدون کیا ہیں یہ اہلِ جنت کے خادم ہیں یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اہلِ جنت کے خدمت کے لئے مستقل پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے اس لئے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے سب سے کم درجہ کے جنتی کو دس ہزار بلدان المخلدون عطا ہوں گے جنت کی چوڑی فصیل کو آراف کہتے ہیں اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک عامال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گے ایک لمبے عرصے تک وہ اسی پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے انہیں وہاں بھی کھانے پینے کیلئے دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سروائت ہے کہ قیامت کے پچاس موقف ہیں اور ہر موقف ایک ہزار سال کا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب یہ زمین و آسمان بدل دیا جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہم پلے سرات پر ہوں گے پلے سرات پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف تین جگہیں ہوں گی جہنم جنت اور پلے سرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پلے سرات کو تیہ کریں گے پلے سرات کی تفصیل کچھ یوں ہیں قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیا جائیں گے اور پلے سرات پر سے گزرنا ہوگا وہاں صرف دو مقامات ہوں گے جنت اور جہنم جنت تک پہنچنے کے لیے لازمان جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا جہنم کو اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا اسی کا نام اس سرات ہے اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے یہ پلے سرات درجزیل سے فات کا حامل ہوگا بال سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا سخت اندھیرے میں ہوگا اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی سخت بپری ہوئی اور غزبناک ہوگی گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹ پر ہوں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پلے سرات پر تیز ہوگی اس کو پل کے اوپر آنگڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کے وجہ سے ان کے پیر فسل کر وہ جہنم کے گڑے میں گر رہے ہوں گے ان کی بلند چیخ و پکار سے پلے سرات پر دہشت تاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلے سرات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جب تم پلے سرات پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے یا رب سلم یا رب سلم آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے محبت اور عقیدت سے درود پاک پڑھئے لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پلے سرات سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں بندہ اپنے والدین کو پلے سرات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آگئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا جب کسی کے آمال تو لے جائیں گے جب نامائے آمال دیے جائیں گے جب پلس رات پر ہوں گے دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمع رہو دنیاوی فتنے تو سراب ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہئے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہئے جس کی وسط آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہوئی ہے اللہ کریم ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اور دین اسلام کی پیر روی کرنے والا بنائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے تاکہ ایسی ہی اسلام کے انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے